ہیلو پرینڈس گوڈ مورننگ آپ سب کا سواکت ہے آپ کے اپنی چینل پلانٹس اینڈ پیرچ لور میں پرینڈس آج ہم پیٹونیا کے بارے میں بات کریں گے پیٹونیا ایک بہت ہی سندر پلانٹ ہے اور پرینڈس اگر اس کو بوشی بنانا ہے تو آپ کو جو نئے نئے فلاور شروعات کے فلاور ہوتے ہیں ان کو پینچ کرنا پڑے گا اچھا تو نہیں لگتا فلاور پینچ کرنا اتنے سندر لیکن کرنے پڑے گے آپ کو اگر آپ کو آنے والے ٹائم میں اپنے پلانٹ سے زیادہ فلاورس لینے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے بلکل پینچنگ کر دی تھی اور کتنا بوشی ہو گیا یہ آنے والے ٹائم پر یہ پورا پوٹ بھر جائے گا اور اس کو زیادہ ڈیپ والے پلانٹر مت دیجے شیلو ٹائپ جو ہوتے ہیں جیسے کی چار پانچ انچ والے پوٹ اس کو دیجے اور مٹی کے گملے اس کے لئے بیسٹ ہیں لیکن میرے پاس نہیں ہے تو میں نے پلاسٹک کے پورٹ میں اس کو لگایا ہوئے پلاسٹک کے پورٹ میں پلانٹس کی جرد زیادہ کیر کرنے پڑتی ہے پانی کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ ہے پانی زیادہ ہو جائے تو اس میں جلدی سے سوکتہ نہیں ہے اور ان کو پانی کم دینا ہے اتنا دینا ہے بس ہاں کی اس کی مٹی مویسٹر ہے آپ اس کی سوائل مطلب کیسے بنانی ہیں جیسے آپ کو اس میں کمپوسٹ سینڈ اور اس میں کوکوپیٹ بھی ملا سکتے ہیں وہ بھی اس کے لئے بیسٹ ہے اور گارڈن سوال ملائیے اور یہ فلاور توڑتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوا تھا لیکن توڑنے پڑے کیونکہ آنے والے ٹائم پہ تب ہی ہمیں جیدہ فلاورنگ ملے گی یہ ایک بہت ہی سندر پلانٹ ہے ونٹر کا یہ دو میرے فیوریٹ پلانٹ ہے دائن تھس اور پیٹونیا بہت اچھے فلاورس بہت الگ الگ کلرس میں اس کے فلاورس آتے ہیں اور جب پورا پوٹ بھر جاتا ہے نا فلاور سے تو بہت ہی بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ کوئی بوکے ہو تو فرینڈس اس کو بوشی بنانے کے لئے آپ کو یہی کرنا پڑے گا اور اس کی ویلٹن سوال رکھنی ہے اور اس کو فل سنلائٹ میں رکھنا ہے جتنا سنلائٹ میں رکھیں گے اس کو اتنا ہی ہمارا فلاور پروڈیوز کرے گا اور سڑی ہوئی پتیاں اس کے نکالتی رہیے سڑی ہوئی پتیاں توڑیے نیچے سے مٹے میں ٹچ نہیں ہونے چاہیے اس کے پتیاں نے تو سڑنے لگتی ہیں اور ہمارا پلانس اس سے خراب جاتا ہے اس کے لئے بیسٹ جو میں بھی دینے جا رہی ہوں یہ ہے ڈی اے پی ڈی اے پی کے چار پانس دانیں آپ ہر پوڈ میں ڈال سکتے ہیں یہ اس کے لئے بہت ہی فلاورنگ بڑھانے کا بہت ہی اچھا اس کے لئے بیسٹ فٹی لیجر ہے ایک طرح سے اور اس سے بھی جیدہ بیسٹ فٹی لیجر فرنس اس کے لئے سرسوکی کھلی ہے اگر آپ کے پاس سرسوکی کھلی ہے تو اس کو پانی میں ڈیلیوٹ کیجئے اور چار پانس دن بعد پانی میں ملا کر اس کو دیجئے اور اس کو جڑوں میں مت دینا ایک دم کیونکہ وہ آپ کو سائیڈ میں ہی دینا پڑے گا پانی نہیں تو اس کو پتیوں میں ٹچنی ہونا چاہیے نیچے اور اس میں اگر آپ کو پانی دینا ہے تو اس کے پتیوں پہ مت دیجئے سائیڈ میں سے ہی دیجئے پانی کیونکہ اس کے پتیاں بہت جلدی سڑ جاتی ہیں اور ہمارا پلانٹس خراب ہو سکتا ہے اس لئے پانی الگ سے ہٹ کے سائیڈ میں دینا چاہیے اور اس کو بوشی بنانے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا سن لائٹ میں رکھنا ہے ویلڈرین سوئیڈ رکھنی ہے اور آنے والے ٹائم پہ تاکہ یہ آپ کو زیادہ فلاور دے اور یہ دسمبر سے اپریل تک فلاور دینا والا پلانٹ ہے بہت ہی سندر پلانٹس ہیں سمر میں یہ خراب ہو جاتے ہیں بہت بچانے کے لئے اس کو بہت کوشش کرنے پڑتے ہیں میرے تو آج تک نہیں بچے میرے کو نئے ہلانے پڑتے ہیں وینٹر میں تھرٹی تھرٹی روپیز میں یہ مل جاتے ہیں پلانٹس اور یہ آپ پینچنگ کرتے رہیے اپنے پلانٹس کی اور زیادہ فلاور پائیے تینکیو دوستو میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو تینکیو مائی لولی برینڈس